بولتا کولم کے ساتھ میں ہوں سادیش روز مرزا اور شامل کریں گے محمود شام کا آج کا کولم جو روزنامہ جنگ میں شائع ہوا عام پاکستانی حکمران طبقوں سے زیادہ مدبر آج ہم جس ابتری سے گزر رہے ہیں اس کی تصویر علامہ عبد الرحمان ابن خلدون کے الفاظ میں ملاحظہ کیجئے زوال سلطنت اور زوف مملکت کے چند اسباب ہیں اول شخصی حکومت سلطنت کو کمزور کرتی ہے اس لیے کہ جب تک مجدد تحکم قوم میں مشترک رہتا ہے قوم کا متحد قدم ملکی ترقی کے لیے آگے بڑھتا رہتا ہے اور سب کی ہمت اغیار پر غلبہ اور اپنی ملکی حفاظت کی طرف راقب رہتی ہے اور ہر شخص ملکی افضائش کو اپنی عزت و قوت کا باعث سمجھتا ہے اگر ملکی و قومی عظمت میں فرق آتا ہے تو قوم کی قوم خطرات میں پڑھ کر بھی حفظ ناموس سے دریکھ نہیں کرتی لیکن جب قوم میں سے شخص سے واحد سلطان تمام مجدد عظمت پر حاوی ہو کر اسبیت قومی کو توڑتا ہے اور اسے آزادی اختیار سے محروم کر کے اتیات و انام میں غیروں کو ترجیح دینے لگتا ہے تو قوم بھی اقدام میں سستی کرنے لگتی ہے اور اس کی ہمت زائل ہو جاتی ہے وہ ذلت و غلامی کے در پر پہنچ جاتی ہے بتائیے کہ تصویر کتنی حقیقی اور کتنی مجازی ہے آگے ملاحظہ کیجئے اس حالت میں اس کی آغوش میں پلتی اولاد سمجھتی ہے کہ اسے جو بھی اتیات مل رہی ہیں وہ ملکی حفاظت و انانت کا بدلہ ہے اسے اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی اس دور کے لوگ بہت ہی کم اپنی زبان کو خطرے میں ڈالنا پسند کرتے ہیں اور آخر میں یہی بات زوف قوت اور اس ملال حلال شوکت کا باعث ہو جاتی ہے دوسری وجہ زوف سلطنت کی یہ ہے کہ حصول ملک اور وافر دولت کے بعد قوم پر تکلف و ناز و نعمت کا اثر پڑتا ہے لوگوں کی ضرورتیں بڑھتی ہیں آمدنی سے خرچ زیادہ ہوتا ہے اس لئے مفلس نادار ہلاک ہوتے ہیں اور تکلف پسند لوگ اپنی آمدنی کو اسراف بیجا اور تکلفات لا یعنی میں اڑاتے ہیں اور امتداد روزگار کے ساتھ برباد کن اتوار ترقی کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ معمولی آمدنی اور اتیات سلطنت لوگوں کے تکلفات کو بالکل کافی نہیں ہو سکتے صفحہ نمبر 168 مقدمہ تاریخ ابن خلدون ترجمہ مولانا عبد الرحمن عبداللہ اکیڈمی لاہور قوموں کے اروج و زوال کی وجوہ اسباب اور محرکات بنیادی طور پر ایک ہی ہوتے ہیں ابن خلدون نے کئی صدیاں قبل اپنی تحقیق مشاہدے کی روشنی میں جو مقدمہ تحریر کیا اس میں واضح طور پر ان خطرات سے خبردار کیا تھا ہم ابن خلدون وغیرہ کو تو لائے کے مطالعہ خیال ہی نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہمارے لئے ٹین ڈائننگ سٹریٹ سینٹ ہرسٹ پینٹاگون وائٹ ہاؤس سٹیٹ ڈپارٹمنٹ آئی ایم ایف پیپرز گریٹ ہال روشنی کے منارے ہیں اپنے زوال کے اسباب کا تعین بھی ہم ایک تاثب کے ساتھ کرتے ہیں شخصی مفادات سے بالتر ہو کر نہیں سوچتے خود کو اقلے کل سمجھتے ہیں الماریوں میں پڑی کتابیں ہماری منت سماجت کر رہی ہوتی ہیں ہم اپنے خوش آمدیوں میں بیٹھ کر انقلاب فرانس انقلاب چین انقلاب روس انقلاب ایران کا مزاق اڑاتے ہیں ابن خلدون زوال سلطنت کے جن محرکات کا اعلان کر رہے ہیں کیا وہ ہمارے سامنے نہیں ہیں ہمارے خطے کے باشندے صدیوں سے ایک گریٹ گیم کا نشانہ رہے ہیں بھارت پاکستان افغانستان ایران پہلے یہاں زارے روس اور برطانوی سلطنت کی سفارتی جاسوسی جنگیں جاری رہیں برطانوی سلطنت میں جب سے سرچ غروب ہونے لگا تو امریکہ نے برطانوی کمینسٹ روس نے زارے روس کی جگہ لے لی جاسوسی پر اربوں ڈالر خرچ ہوتے رہے جنوبی ایشیا ان طاقتوں کی شکارگاہ بنا رہا اب بھی انیس سو نواسی سے یہی ہو رہا ہے افغانستان پاکستان کی بہت سے پہاڑی سلسلے مستقبل کی توانائی اور مادنیات رکھتے ہیں اس لئے روس امریکہ یہاں خلفشار پیدا کیے رکھیں گے نائن الیون کے بعد تو ساری مغربی فوجیں افغانستان میں دہشتگردی کے خاتمی کے لیے آ گئیں ریکوڈک کے ساتھ اب تک جو قانونی اور مالیاتی تنازیات ہو رہے ہیں اسے پیش نظر رکھیں امریکہ نے بیس سال افغانستان میں موجود رہنے کے دوران کتنے کارخانے لگا ہے کتنے کوئیں تیل کے دریافت کیے میں تو بار بار یہ ارز کر رہا ہوں کہ ایک طرف تو انیس سو پچاسی سے اب تک مختلف اوقات میں پاکستان کے سٹیرنگ پر بیٹھنے والوں نے جس طرح قوم کی گاڑی چلائی وہ یہی ظاہر کرتی ہے کہ ڈرائیوروں نے منزل کا درست تعین کیا نہ راستوں کا اس وقت ہم شدید انتشار بلکہ خلفشار میں الچے ہوئے ہیں اب جب امریکی صدر لنگڑی بتخ بن گئے ہیں وہاں سے ہمیں اتنی مضبوط حمایت نہیں ملے گی اندازہ کیجئے کہ دنیا بھر کی قیادت کے دعوے دار خود قیادت کے خلا میں اتر گئے ہیں پاکستان میں بھی اس وقت مدبرانہ قیادت کا خلا ہے اس نے روزانہ نئے خطرات سامنے آ رہے ہیں جن آوارس کی نشاندہی ابن خلدون نے کی ہے وہ سب اس وقت موجود ہیں یہ بھی خیال رہے کہ جب پارلیمانی نظام میں عوام کے ووٹ کے ساتھ کھلوار ہو تو بیلٹ باکس بھی بددعائیں دیتے ہیں دکھ کی بات یہ ہے کہ کسی طرف سے بھی پاکستانیوں کو یہ نوید نہیں ملتی کہ کوئی راستہ ایسا ہے جو ہمیں عظیم تر مستحقم جمہوری مولکت کی طرف لے جا سکتا ہے ہر گلی ہر گھر میں محسوس کیا جا رہا ہے کہ حکمران جان بوچ کر کوئی حل نہیں نکال رہے بجلی پیدا کرنے والی کمپنیوں کا معاملہ لے لیجئے لاہور کے وقلہ نے آج سے چھبیس سال پہلے اپنے قراردار سے ان معاہدوں کی تنصیح کا مطالبہ کیا تھا اب سالہ سال بعد جا گئے ہیں اور یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایک سابق وفاقی عبوری وزیر گوھر اجاز بھی شیدت سے یہ اظہار کر رہے ہیں کہ ہمارے تدبر کا تو یہ عالم ہے کہ مشینیں چلتی ہیں نہ لوگ برسرے روزکار ہوتے ہیں لیکن مملکت پاکستان اربو ڈالر کمپنیوں کی حوالے کرتی رہی ہے جیسے ابن خلدون غیروں کو اتیات و انعام سے نوازنا قرار دیتے ہیں ان اتیات کی وجہ سے دس کروڑ سے زائد پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اس وقت چوبیس کروڑ پریشان ہیں ان کی رہنمائی کوئی نہیں کر رہا عام پاکستانی نوجوان ان کے خاندان حکمران طبقوں سے زیادہ وطن کا درد رکھتے ہیں ملک کی سلامتی کا احساس بھی ان کو ہے ان کے ذہنوں میں آئندہ دس پندرہ سال کا لاحے عمل بھی ہے ہمارے پروفیسس اسادسہ دانشور علماء کرام محقق سرات مستقیم کا ادراک رکھتے ہیں ہمارے وسائل بھی بے حساب ہیں ملک ہمارا ہے ہماری اولادوں کا یہی آتی صدیوں میں رہنا ہے گزری صدیوں میں بھی ہمارے بزرگوں نے اس مملکت کو زوف سے بچایا تھا اپنے اپنے محلے کی سطح پر ہلکے بنائیں اپنے ذہن کو استعمال کریں لاحے عمل مرتب کریں ایک صبح حسین ہماری منتظر ہیں